اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج آپ کو ایک اور کیس میں ہم چرچہ کرائیں گے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بفلو ہے جو دو دن سے بلکل لیٹی ہوئی ہے کچھ کھاپ ہی نہیں ہوگائی تک بن چکی ہے اپنا جسم حلانے تک کے قابل نہیں رہ چکی تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کو کیا مسئلہ تھا کیا بیماری ہے کیا اس کو بجا ہوئی کیا اس کو مسئلہ بن چکا تھا جس کی وجہ سے یہ بیٹھ گئی لیٹ گئی حرکت نہیں کر رہی تھی صرف آنکھیں کھلی ہیں سانسے چل رہی ہیں بس تو ابھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے یہ کیا کیس تھا اور اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے اس کا ریٹمنٹ کیا کیا اور اسی ویڈیو میں آپ کو ہم دکھائیں گے دوسرے دن کی ویڈیو بھی اور اس سے تیسے دن کی ویڈیو بھی دکھائیں گے جس سے انشاءاللہ مراجان رہے بلکل ٹھیک جیسے لگتی ہے جیسے اس سے کچھ ہوا ہی نہیں تھا کہ یہ جیسے پہلے تیسے دن پہلے لیٹی ہوئی تھی وہ اور تیسے دن کی ویڈیو بعد ملاج کی دیکھیں تو یہ یقین ہی نہیں ہوتا کرے گا کوئی کہ یہ وہی بافلو ہے تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن جو ہم نے چیک چیک کیا اس کو کیا کیا مسئلے تھے جس میں اس کا ٹمپریچر بلکل لو چکا تھا لیٹی ہوئی تھی گوالی بند کر چکی تھی دی ہیڈریشن کافی زیادہ ہو چکی تھی پہلے دو دن دن پہ مار رہی تھی لیکن اوکلائن نے انجیکشن پہ رہی لگوائی تھی لیکن اس کو فرق نہیں پڑا تھا لیٹ کئی سردی بہت تھی ویکنس بہت زیادہ ہو گئی لیٹ گئی تو اسی لیے اس کو انجیکشن یہاں پر نہیں لگنے تھے جو کہ اس کو ڈریپ کی ضرورت تھی تو جیسے میں نے چیک کیا میں نے دیکسٹو ٹین پرسنٹ اس کو ڈریپ لی کو گرم کیا اس کا ٹیپریچر بہت ڈاؤن تھا تو یہ کیس پہ لیے آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس کیا تھا یہ ٹیپریچر ڈاؤن کان ٹھنڈے جسم ٹھنڈا یاک ہو چکا تھا ہیپو تھرمیا کا کیس تھا یہ کیٹوسس کا کیس تھا یہ ساتھ ملک فیورگ بھی تھا جس کی وجہ سے یہ تینوں بیماریوں کی وجہ سے یہ کافی زیادہ سیرس کنڈیشن میں چلے گی تھی اور اس کا ٹریٹمنٹ میڈ پوائنٹ مطلب کہ دیگنوزز کے مطابق نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ کافی بیمار ہو گی اور آخری سٹیج پر پہنچ جو گی تھی اس کے بعد ہم نے پھر انجیکشن یا ڈریپ لگائی جو بھی ہم اس کو بنتے تھے اور اس کے بعد دیکھیں آپ انشاءاللہ بلکل ایسے ہے جیسے اس سے کچھ ہوا ہی نہیں ہے بینہ کسی سپورٹ کیا کھڑی ہوئی ہم نے چین کو بھی لگا کر اس کو کھڑا کیا ہے تو اس کے بعد دیکھیں کوئی سپورٹ نہیں لگوی بلکل ٹھیک کھڑی ہے گالی ایسے مار رہے ہیں جیسے اس سے کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو اس کا آپ کو ٹریٹمنٹ بتاتے ہیں کہ یہ اس کا علاج کیا کرنا ہے تو یہ ہم دوسرے دن کا علاج کیا اس کو پھر دوسرے دن تین دن ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ٹھیک ہو گیا یہ پہلے دن ٹریٹمنٹ کیا یہ دوسرے دن میں جب آیا اس کے بعد اس دن کا ٹریٹمنٹ کیا پھر ہم نے دوسرے دن بھی ہم نے سیم بلکل ٹریٹمنٹ کیا اور تیسے دن ہم نے ٹریٹمنٹ تھوڑا الگ ہٹ کر کیا اور ٹریٹمنٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کو دیکسٹور ٹین پرسنٹ کی تین لیٹر دی اس کے پہلی دیکسٹور کے اندر ہم نے دو سو ایمل ملفون سی اور دوسری دن میں ایم وائی کام سائنو کوب اور دیکسامیترسون انجیکشن ٹین ایمل ڈیالا اور اس کے بعد تیسری دیکسٹور جو ہم نے لگائی تھی اس کے اندر پھر ہم نے یہی دیکسامیترسون بی کمپلیکس اور سائنو کوب اور ایم وائی کام انجیکشن آئی وی کیا انشاءاللہ لگانے کے بعد دوسرے دن یہ بلکل ٹھیک تو ہوگی تھی اور یہ تیسری دن کی ویڈیو آپ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہو چکی ہے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ